ان کے لب رنگی کی نتھا بڑے تھی جس نے آنگوٹی پہننے کے تعلق سے کہ علماء کے مختلف انہوں نے باتیں سنی ہیں کہ کیا اس میں پہننا چاہیے اور اس میں مقدار وغیرہ کی تفصیلات اگر میں تھوڑی سے عرض کر دوں تو یہ کہتے ہیں کہ ان کا شک شبہ دور ہو جائے مگر مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ شاید انگوٹی کے بارے میں کسی قسم کا اختلاف ہے بلکہ تو اس میں کوئی حرض نہیں ہے جنہوں نے بھی مسئلے بتا ہوں گے الگ بتا ہوں گے پھر کتنا ہے کہ کوئی دو مسئلے بتاتا کوئی تین تو وہ آپ کو ایسا لگتا ہے شاید یہ مختلف بتایا جا رہا ہے جبکہ اس میں اضافہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو میں آپ کو چاندی کے تعلق سے مرد اور عورت انگوٹی جو چاندی کی پہننی چاہیے اس کی کیا مقدار کیا میں اس میں کچھ مختصر بیان کرنے کی کوشش کروں گا یعنی کم سے کم تھوڑے سے تھوڑا بیان کرنے کی کوشش کروں گا اور ممکن ہے اگر آپ اس میں سمجھ جائیں تو ٹھیک ہے ورنہ قریبی مسجد میں جا کر امام صاحب سے چھوٹے چھوٹے مسائل کو اگر آپ پوچھ لیں گے تو فیس ٹو فیس پوچھنے میں زیادہ جو ہے انشاءاللہ تعالی علم کے اضافے میں نفع ہو جائے گا سب سے پہلے ہوں ٹھیکے پہننے کے تعلق سے کہ مرد عورت دونوں کے میں مختلف بیان کروں گا الگ الگ صورتیں لیکن پہلے مرد کے لیے بیان کرتا ہوں کہ آدمی کو ایک ہنگوٹھی چاندی کی پہننے چاہیے اور جس کی مقدار اگر آپ وزن میں دیکھیں تو ساڑھے چار ماشا وہ سبا چار ماشا کے قریب کی ہونی چاہیے کیونکہ ماشا کی کونٹیٹی آپ نورملی آدمیوں کو معلوم نہیں ہوتی تو اس میں بہت زیادہ کنفیوزن پیدا ہوتی ہے لوگوں کے کہ ماشا کتنا ہوتا ہے تو میں ہی آپ سے ارز کروں گا کہ اس میں آپ کو کنفیوزن ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ سیدھے سنار پہ جا کر اگر یہ بولیں گے کہ آپ کو چار ماشا ہے سبا چار ماشا کے انگوٹھی چاہیے تو وہ آپ کو اتنے کی انگوٹھی بنا کر خود بخود دے دیں گے ان کی طول ان کو اس چیز کے بارے میں علم ان کا ہوتا ہے اور اگر آپ اس میں گرام میں بات کریں تو آپ آسان زبان میں سمجھیں کہ چار گرام تک کی انگوٹھی اگر آپ پہننا چاہیں تو چار گرام تک کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں اس سے زیادہ انگوٹھی بھاری نہیں ہونی چاہیے صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے حضرت آنس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام کے انگوٹھی چاندی کی ہوا کرتی تھی اور اس میں نگینہ بھی ہوا کرتا تھا تو اس سے معلوم چلا کہ مرد کو انگوٹھی چاندی کی جائز ہے اور اس میں نگینہ بھی ہونا ضروری ہے بغیر نکی انگوٹھی یعنی جس کو عام زبان میں چھلا کہتے ہیں مرد کو پہننا وہ جائز نہیں ہے اسی صحیح بخاری کے اندر ایک اور روایت تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی جو ہے وہ چاندی کی ہوا کرتی تھی اور ان کا نگینہ ہتیلی کی طرف ہوا کرتا تھا یعنی انگوٹھی کا جو نگینہ ہوا کرتا تھا وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتیلی مبارک کی طرف ہوا کرتا تھا اس سے ایک حکام اور معلوم چلا کہ مرد جب بھی انگوٹھی پہنے تو وہ اپنا انگوٹھی کا جو نگ ہے وہ اس کو گھما کر رکھے یعنی ہتیلی کی طرف اور عورت انگوٹھی پہنے تو وہ اس کو الٹی طرف یعنی پشت کی طرف کر کے رکھے کہ اس کے لئے یہ باعث زینت ہے اور سامان زینت بھی ہے اور مرد کو کیونکہ زینت اختیار کرنا ہر زینت اس کے لئے روا نہیں ہے اس لئے اس کو حکم ہے کہ وہ اس کی انگوٹھی کا نگ کو پیچھے پہنے اب مسئلہ یہ ہے کہ انگوٹھی ایک ہو گئی چاندی کی ہو گئی اس کا وزن ہو گیا مسئلہ یہ ہے کہ انگوٹھی کس انگوٹھی میں پہنی جائے تو اس کے بارے میں ایک حدیث پاک صحیح مسلم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایتیں فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حضور علیہ السلام نے مجھے اس انگوٹھی میں اور اس کی برابر والی انگوٹھی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے منع فرمایا صحیح مسلم کی اس حدیث پاک سے معلوم چلا کہ مرد کو انگوٹھی اس میں یعنی جس کو شہادت کی انگوٹھی کہتے ہیں اور یہ بیچ والی انگوٹھی ان دو انگوٹھی پہننے سے حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے اور آج کل ایک ٹرینڈ بھی چل گیا ہے ایک ریواز بھی ہے کہ لوگ اس میں شہادت کی انگوٹھی یا اچھلا وغیرہ بہت زیادہ پہنتے ہیں ایک فیشن کے طور پہ بھی جبکہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ و جل کریم نے اس سے منع فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے لہٰذا اس حدیث سے پتا چلا کہ انگوٹھی ان دو انگوٹھی میں نہیں پہننی چاہیے اب بات آتی ہے کہ انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہننی چاہیے یا بائیں ہاتھ میں پہننی چاہیے تو اس کے اندر بھی نماز ہے کہ ایک روایت حضرت علی سے ہی روایت ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی بائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے ان دو حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انگوٹھی اپنے سیدھے ہاتھ میں پہنی تو کبھی انگوٹھی اپنے الٹے ہاتھ میں پہنی مگر امام بحیقی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی کا پہننا منسوخ ہے یعنی وہ عمل منسوخ ہے آخری وقت میں حضور علیہ وسلم نے انگوٹھی کو الٹے ہاتھ میں پہنا لہذا اب انگوٹھی الٹے ہاتھ میں پہنی جائے گی اس حدیث پاک کی شرعہ کے تحد مفتی احمد یار خان نعیم رحمت اللہ تعالی بھی یہی فرماتے ہیں کہ اب انگوٹھی کا پہنا سنت الٹے ہاتھ میں ہے نہ کی سیدھے ہاتھ میں مگر یہ ہے کہ بعض لوگ اس کو سیدھے ہاتھ میں پہنتے ہیں جائز ہے مگر یہ عمل منسوخ ہے منسوخ سے مراد یہ ہوتا ہے اس کے بارے میں اگر تھوڑا کلام کرنا چاہوں تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں کوئی عمل کیا اور زندگی میں اس عمل کو تبدیل کیا تو عمل تبدیل کرنے کے بعد آخری وقت میں جو عمل اختیار کیا اس عمل کو ایکسیپٹ کیا جائے گا جو اس سے پچھلا عمل تھا وہ عمل منسوخ قرار پائے گا یعنی وہ عمل تو جائز ہوگا مگر اس پہ اب عمل کرنا نہیں چاہیے جیسے یہ انگوٹھی کی مثالیں کہ حضور اکرم نے کبھی انگوٹھی الٹے ہاتھ میں پہنی کبھی سیدھے ہاتھ میں کبھی الٹے میں کبھی سیدھے میں مگر یہ کہ آخری وقت میں پھر ہمیشہ گی الٹے ہاتھ میں اختیار کی یعنی پھر ہمیشہ انگوٹھی الٹے ہی میں پہنی جب سے انگوٹھی پہننا شروع کی جب سے لے کر جب سے پہنی تو درمیان میں دونوں ہاتھوں میں پہنی مگر پھر الٹے میں پہنی اور الٹے سے پھر تبدیل نہیں کی لہٰذا اب سنت یہ ہوگا کہ انگوٹھی الٹے ہاتھ میں ہی پہنی جائے گی اور سیدھے ہاتھ والا عمل وہ منزوخ ہو جائے گا لہٰذا اس کے تحت یہ معلوم چلا کہ انگوٹھی مرد کو الٹے ہاتھ میں پہنی چاہیے اور عورت الٹے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں دس کی دس انگلیوں میں پہنے لے اس کے لئے سونے چاندی میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے جتنی انگوٹھی پہننا چاہے وہ پہن سکتی ہے تو انگوٹھی کے بارے میں سارے احکام جو مختصر سے معلوم ہو گئے کہ انگوٹھی چاندی کی ہونی چاہیے نگ والی ہونی چاہیے نگ اس کا تیلی کی طرف ہونا چاہیے ان دو انگلیوں میں نہیں ہونی چاہیے اور اس والی انگلی میں ہونی چاہیے اور وہ بھی الٹے ہاتھ میں ہونی چاہیے اور ایک نگ ہونا ضروری ہے نگ کی اگر بات کریں تو نگ جو ہے وہ کوئی سا بھی نگ ہو اور نگ کے وزن کی کوئی قید اس میں نہیں ہے یہ جو گرام بتائے گئے ہیں یہ صرف چاندی کی مقدار وزن میں پتھر جو انگوٹھی میں نگ ہوتا ہے وہ چاہیں اگر کوئی ایک کلو کوئی پہننا چاہے تو وہ اختیار ہے اس کے وزن کی کوئی قید نہیں اگر اس پتھر سے انگوٹھی بھاری ہو جائے گی تو یہ منہ نہیں ہے پتھر جیسا بھی ہو اکیک ہو یا کوئی سا بھی ہو پہننا چاہے تو پہن سکتے ہیں تو اور عورت کے لیے ایک کام یہ ہے کہ عورت کو چاندی سونے میں جتنی انگوٹھی پہننا چاہے پہن سکتی ہے اور سارے کی ساری انگلیوں میں پہن سکتی ہے ساتھ میں یہ ہے کہ بغیر نکی بھی پہن سکتی ہے سونے چاندی کے اور اچھلے بھی باتیں جائز اس کے لیے اس میں نہ تو وزن کی کوئی کہہ دے کہ وہ کتنے گرام پہنے کتنے نہ پہنے جس کو اللہ تعالی نے جتنی توفیق بخشی ہے جتنی اس پہ نعمتیں اللہ تعالی نے اتاری ہیں وہ اپنی نعمتوں کا شکر کے اظہار کے لیے وہ جتنا پہننا چاہے پہن سکتی ہے اس میں کوئی حرض والی بات نہیں ہے تو مرد کے لیے مختلف حکام تھے اب سب سے جو اہم بات آتی ہے یہ کہ انگوٹھی پہننا کس مرد کو جائز ہے اور کس مرد کو منع ہے یعنی تو سارے وہ جائز والے حکام ہیں کہ انگوٹھی پہننی چاہیے انگوٹھی کس قسم کیوں نہیں چاہیے اس کی مقدار کیا ہے وزن کیا ہے پتھر کیا ہے مگر سوال یہ آتا ہے کہ انگوٹھی مرد کو پہننی بھی چاہیے یا نہیں پہننی چاہیے تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد کو انگوٹھی کا نہ پہننا افضل ہے بلکہ بعض نے کہا کہ انگوٹھی کا نہ پہننا سنت ہے اور انگوٹھی جو ہے دراصل اس کو پہننا روا تھی یعنی ان کے پہننے سنت ان لوگوں کا پہننا تھا کہ جن کو کازی حضرات کو یا مفتیان اکرام کو اپنے فتوے پر مہر کرنے کے لئے انگوٹھی پہنی جاتی تھی اور ان کی انگوٹھی کے اندر مہر نقش ہوتی تھی جسے وہ اتار کر جو ہے فتوے پر لگا دیتے تھے واپس پہن لیتے تھے انگوٹھی کے ساتھ مہر کا دراصل تعلق یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب تو اسٹمپ وغیرہ چل چکے ہیں پہلے کے دور میں اسٹمپ نہیں تھے اور پہلے اگر کوئی مہر وغیرہ اگر الگ رکھ دی جائے تو اس کو چوری ہو کر کوئی بھی اس پہ احکام پہ لگا کر اس کی طرف سے شائع کر دے گا لہٰذا اس سے بچنے کے لئے اس فتنے سے بچنے کے لئے اس دور میں وہاں رواز تا کہ وہ اپنی مہرے انگوٹھی میں پہنا کرتے تھے کیونکہ سوتے جاگتے اس کی ہمیشہ ایک تو حفاظت ہو جاتی تھی مثال کے طور پر اگر کوئی میرے سینیچر والی اسٹمپ ہے اگر میں اس کو کہیں پہ رکھتا ہوں تو مجھے اس کی فکر زیادہ رہے گی کہ اگر میں اس کو کمرے میں رکھوں گا تو گھر سے باہر جانے پر مجھے فکر رہے گی کہ کہیں وہ چوری نہ ہو جائے یا کوئی اس کا میس یوز نہ کر لے مگر اگر وہ مہر میں انگوٹھی کی شکل میں اپنی انگوٹھی میں پہنے رہوں وہ اتنی بڑی گول سی رہے گی کہ جہاں اس کی ضرورت پڑے اس کو لگا دیں تو ساتھ میں رہنے میں وہ بے فکری چوری ہونے کی میس یوز ہونے کی ختم ہو جاتی ہے تو اس لئے جو علماء اکرام مفتیان اکرام حضور علیہ السلام جو پہنا کرتے تھے وہ انگوٹھی کے اندر مہر اس لئے پہنا کرتے تھے کہ اس میں حفاظت رہتی ہے میس یوز نہیں ہو پاتا کوئی اور اس کو دوسرے کو چورا نہیں سکتا کیونکہ اس کی پہلے احمد بہت زیادہ ہوتی تھی کسی بھی تحریر پہ کسی بادشاہ کی مہر لگ جانا اس کی دلیل اور گوائی ہوتی تھی کہ یہ فلان شخص کی طرف سے ہی آیا ہے مگر کیونکہ اب ایسا دور ہے نہیں کہ اسٹم وغیرہ کا بھی رواس چل چکا ہے تو اسٹم میں چل جاتی ہے تو اس لئے اب مہر والی انگوٹھیوں کا مسئلہ ختم تو اس لئے اب انگوٹھی پہننا عام آدمی کے لئے سنت نہیں ہے بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایک انگوٹھی کا پہننا سنت ہے مگر یہ بالکل غلط ہے سنت ان کے لئے تھا جن کو مہر لگانی تھی کیونکہ یہاں سنت کسی ایک خاص کام کے ساتھ مقید کی گئی ہے کہ مہر کے ساتھ پہننا انگوٹھی کا حضور علیہ السلام کے لئے خاص ہے ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کے علاوہ بھی ویسے انگوٹھییں زیادہ پسند نہیں فرمائی پہننے کو اور نہ زیادہ پہنا بلکہ پھر آخری وقت میں ان کو اتار بھی دیا لہٰذا مہر لگانے والا انگوٹھی کے اندر اس کی مہر ہے تو اس کو وہ پہن سکتا ہے اب کیونکہ رواز نہیں ہے تو عام آدمی کے لئے انگوٹھی پہننا جائز ہے شریعت میں منع نہیں ہے مگر یہ اب اس کو سنت نہیں کہا جائے گا اور یہ سنت بھی نہیں ہے اور افضل یہ ہے کہ انگوٹھی نہ پہنی جائے کیونکہ بغیر مہر والے کو تو یہ پہننا ویسے بھی سنت نہیں تھی تو یہ کوئی سنت پر عمل نہیں عام آدمی پہنتا ہے تو اب اس میں حکام یہ ہے یہ انگوٹھی پہننے نہ پہننے کے تعلق سے کہ عام آدمی کو اس وقت میں انگوٹھی کا نہ پہننا افضل ہے لہذا انگوٹھی وہ نہیں پہنے گا تو زیادہ بہتر ہے اور پہن لینا اس کے لئے جائز ہے پہنے تو وہی سارے مسائل اور احکام جو میں نے اس ویڈیو کے اندر تفصیل سے عرض کرے اور خواتین کے لئے تو میں نے عرض کر دیا کہ ان کے لئے تو کوئی قید ہی نہیں ہے کیونکہ اس میں تو ساری قیدے مرد کے لئے ہیں اور اس میں ایک چھوٹا سمیں نقطہ بھی دینا چاہوں گا کہ بہت ساری خواتین بہت سی چیزوں کو لے کر اس چیز کے بارے میں بولتے ہیں کہ یہ پابندی ہمارے اوپر ہے وہ پابندی ہمارے اوپر ہے یہ ہمیں منائے وہ ہمیں منائے تو ان کو ایک طرف کا نظارہ ہی نظار آتا ہے شریعت میں سے بہت سارے اقام ہیں جہاں عورت کو کھلی آزادی دی گئی ہے اور مرد کے لئے پابندی دی گئی ہے اب جیسے ہی آپ انگوٹھیوں کو دیکھ لیں کہ ہمارے پاس صرف ایک انگوٹھی جائز ہے وہ بھی چاندھی جائز ہے عورت دس پہنے بیس پہنے پچاس پہنے ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نہ کوئی گناہ تو اب یہاں اگر مرد دھرنے پر بیٹھ جائیں ہنگامہ کر دے ہمیں ایک ہی انگوٹھی جائز یہ سارے پابندی ہنگوٹھیوں پر ہم پر ہی لگا دی گئے ہم نہیں پہن سکتے مگر کبھی اس طریقے کہ آدمی باتیں کرتا نہیں ہے نا اس طرح ہنگامہ کرتا جو اللہ اور اس کے رسول نے کام کر دیئے وہ ٹھیک ہے اس کو سر جھکا کے مال لینے چاہیے اب اسی طرح ریشم کے لیواز کے اگر بات کرے تو عورت پہنے دس جوڑے پہنے بیس جوڑے پہنے اور ایک ساتھ جتنے بھی پہنے پورے سر سے پیر تک ریشم پہنے اس کو سب جائز کوئی اس کو کہنے سننے والا نہیں لیکن مرد پہنے اس کے لیے ریشم جو اصل ریشم ہے وہ حرام ہے مگر کبھی آدمیوں کوئی اس معاملے میں بھی ہنگامہ کرتے بھی نہیں سنا ہوگا کہ ساری پابندی ہم پر یہ آگئی ہم ریشم نہیں پہن سکتے ہم انگوٹی نہیں پہن سکتے تو مرد کبھی اس طریقے کے گلیشے کوئی نہیں کرتے تو اس لیے عورت کو ایک طرف دیکھ کر نہیں جلنا چاہیے کہ سارے کام ان پہ ہے کہ ان پہ یہ ان کو یہ نہیں کر سکتی وہ یہ نہیں کر سکتی بہت ساری اجازت جو اجازت جو ہیں ان کو دی گئی ہیں کہ وہ کام کر سکتی اختیار کر سکتی وہ مرد نہیں کر سکتے مگر اس میں مرد کے لیے زیادہ ہنگامے والی باتیں ہوتی نہیں اس لیے عورت کو امگوٹی میں دیکھو بلکل کھلی چھوٹے جتنا سونا چاندی پہنے ہم لوگ مجبوری نہیں پہن سکتا اب ہم بھی اس کا رونہ رونہ بیٹھ جائیں کہ ہم نہیں پہن سکتے سونا چاندی یا ریشم وغیرہ تو ایسا نہیں ہوتا تو باقی سونا چاندی عورت کو بلکل رواہ مرد کی تفصیل میں نے جو ہے وہ عرض کر دی